قرآن مجید وہ سورہ مبارکہ جو ہمارے سلیبس کا حصہ اس صورت میں اللہ کہتے ہیں ایمان والے تو ہوتے ہی ہوئے جن میں خوف بھی ہوتا ہے شوق بھی ہوتا ہے اللہ کے عذابوں کا خوف ہوتا ہے جہنم کا خوف ہوتا ہے نیکیوں کا شوق ہوتا ہے جنت کا شوق ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو ایمان ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک سکپ ہو گئی بندہ مایوس اتنا ہو گیا کہ وہ بالکل شیطان کے ہتے ہی چڑ گیا تو پھر بھی ایمان نہیں ہے اور بندہ نہ ڈر اتنا ہو گیا کہ خوف بھی نہ رہا تو پھر بھی صاحب ایمان نہیں ہے دونوں چیزیں پائی جائیں اور ایک توازن اور بیلنس میں پائی جائیں اور کچھ نہ کچھ خوف غالب ہی ہو تو یہ صاحب ایمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت اعیم جزاء میرے ایمان والے بندے وہ ہیں اس سے پہلے کلمہ حسر ہے کلمہ حسر یہ ہوتا ہے جب آپ یوں کہیں nothing but this بس یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں انما یؤمن بی آیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سججا وسبحوا بحمد ربهم وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جب ہماری آیات سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں پیشانیاں زمین پر ٹیک دیتے ہیں رب کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَا وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں تو اپنے بستروں سے اچانک اٹھ کے الادہ ہو جاتے ہیں بے چین و مسترب ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو خوف کی وجہ سے اور جنت کی امیدیں لے کے اس سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں یہ میرے اہلِ ایمان بندے ہوتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَغْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِنِ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے رب نے ایسے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ان کے عامال کا سلح ہوگا عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ انہو ارزا صحابی رسول ہیں جلیل القدر صحابی ہیں بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک ایک آیت کی تفسیر اللہ کے پیغمبر کے صحابی کی زندگی میں نظر آتی ہے اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ تُنہیں جہنم کیسی مخلوق بنائی ہے کہ میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے ساری رات باز رفعہ یہ کہتے ہوئے گزار دیتے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو رب کریم سے باتیں کر رہے ہیں روئے جا رہے ہیں آنسو ہیں کہ قطرے بن کے موٹیوں جیسے رخصاروں پہ بہے جا رہے ہیں سسیاں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی پوچھنے والے کہتے ہیں ابو حریرہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں جناب ابو حریرہ رضی اللہ انہو کہتے ہیں واللہ ما اب کی علا دنیا کم حاضی اللہ کی قسم ہے میرے دل میں تمہاری دنیا کا کوئی غم نہیں مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میری دنیا رہ گئی مجھے یہ غم نہیں ہے میری اولاد پہ کیا ہوگا مجھے یہ غم نہیں ہے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں ولیکن لیکن مجھے ایک ہی ڈر ہے بعد و سفری و قل تزادی جو میرا سفر شروع ہونے والا ہے وہ بڑا لمبا ہے اور اس سفر کے اندر میرے پاس سامان بڑا تھوڑا ہے سفر لمبا ہے سامان تھوڑا ہے یہ وہ ابو حریرہ ہیں ہمارے حسن زن کے مطابق زندگی میں جنہوں نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا مسجد نبی کے اندر ان کی صبحیں گزری مسجد میں ان کی شامیں گزری ریاض الجنہ میں انہوں نے رکوع کیے سجود کیے اللہ کے پیغمبر کی رفاقت میں زندگیاں گزاری رات کے تین تین حصے کیے ایک حصے کے اندر عبادت کرتے تھے ایک حصے کے اندر پیغمبر کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے ایک حصے کے اندر آرام کرتے تھے کمانے کی بھی فکر کچھ نہیں کی تین تین دن بھوکے اور پیاسے نڈال ہو کے جب جسم ساتھ نہ دیتا گرنے لگتے تو اس دروازے پہ گرتے جہاں سے اللہ کے پیغمبر کا گزر ہوتا تھا